آج تیرہ جولائی اور آج یوم شہدہ کشمیر بنایا جا رہا ہے تیرہ جولائی انیس سو انیس سو اکتی کو سری نگر میں جو بائیس لوگ ازان دیتے ہوئے جیل کے بار شہید ہوئے تھے اصل ان کا یہ تھا کہ خان قدید صاحب کے خلاف ایک مقدمہ تھا وہ لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ مقدمہ جیل سے باہر چلایا جائے لیکن وہ جیل کے اندر ٹرائل کر رہے تھے اسی دوران ازان شروع ہو گئی اور ازان ایک ایک جملے پہ ازان کے پہ ایک ایک بندہ شہید ہوتا رہا سب کے سینے میں گولیے لگیں اور ازان مکمل ہونے تک بائیس بندے شہید ہو چکے تھے یہ سب سے پہلی ایجوٹیشن تھی جس میں بائیس لوگ شہید ہوئے تھے کہ جمعوں کے مسلمانوں کے خلاف جو ظلم جبر اور زیادتی ہوئی تھی اس کے بعد پھر وہ لمبا سلسلہ ہے لاکھوں لوگ شہید ہوئے اس کی یاد میں ہر سال تیرہ جلائی کو یہ دن مقبوضہ کشمیر میں اور منایا جاتا تھا لیکن مودی گورنمنٹ نے مودی حکومت نے یہ اس دن کو منانے پہ پابندی لگا دی اور اللہ میاں نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ یہ دن ازاد کشمیر اور پاکستان میں منہا جا رہا ہے اور بقاعدہ گورنمنٹ اس کو اس دن گورنمنٹ ازاد کشمیر نے چھوٹی بھی کی ہے اور اس دن کو ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے